اس کا پوری طریقے سے پرتیبندت ہے باوجود اس کے گھٹکا مافیا پوری طریقے سے سکری ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں قانون کا کوئی خوف نہیں رہ گیا خبر ہے ممبئی سے سٹے مہراشت کے پونے شہر کی جہاں پولیس نے ایک بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے لاکھوں روپے کے عوید گھٹکے کی کھیپ کو برامت کیا ہے اور اس معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آئی ٹی ہب کے نام سے پرکھیات ہنج وڑی پریسر کی یہ گھٹنا ہے جہاں پولیس کی سماجک سرکشہ ویبھاگ دورہ اس کاروائی کو انجام دیا گیا اور یہاں سے لاکھوں روپے کا گھٹکہ جبت کیا گیا ہے سماجک سرکشہ ویبھاگ کے سینئر پولیس انسپیکٹر وٹھل کبدے اور ان کی ٹیم نے اس چھاپے ماری کی پرکریہ کو انجام دیا پولیس کی ادیمانے تو ہنجے واری علاقہ آئی ٹی آئی ٹی ہب کے نام سے مشہور ہے پولیس کو مخبروں سے آوائے دھندے اور گھٹکے کی تذکری کیے سوچ نہ ملی تھی پولیس کچھوں انفرمیشن دی گئی تھی اس کے مطابق روزانہ لاکھوں روپے کا گھٹکہ کھریدا وہ بیچا جاتا ہے پونے شہر میں پونے پولیس کی سماجک سرکشہ ویبھاگ نے اس بات کی جانکاری اپنے سینئر ادھکاریوں کو دی جس کے بعد پونے کے پولیس کمیشنر کرشن پرکاس کے مارگ درشن میں ایک ٹیم گھٹید کی گئی اور مخبر کی نشان دہی پر اس گودام پر چھاپے مارے گئے جہاں بڑے پیمانے پر آوائے گھٹکے کی کھیپ چھپا کر رکھی گئی تھی پولیس نے جو گھٹکہ برامت کیا ہے اس کی قیمت تقریباً فیس لاکھ روپے آنکھی جا رہی ہے پولیس نے تیسا لاکھ روپے کے گھٹکے کے ساتھ ایک واہن بھی برامت کیا ہے جس میں اس گھٹکے کو الگ الگ استھانوں پر پہنچائے جا رہا تھا پچاس لاکھ روپے کے آس پاس پولیس کا کہنا ہے لیکن جتنا مال اب تک پولیس نے برامت کیا ہے اس کی قیمت تیس لاکھ کے آس پاس ہے اس معاملے میں پولیس نے پارشورام چودھئی میکھوال للیت گوویند رام کھارول یہ دو ایسے آروپی ہیں جنہیں گرفتار کیا ہے حالانکہ یہ گھٹکہ کہاں سے لائے گیا تھا اسے کہاں پہنچائے جانا تھا کون کون لوگ اس گھٹکے کی تذکری میں لپتا ہیں تمام جانکاری اب تک اس پسٹ نہیں ہو پائی ہے لیکن پولیس بڑی باریکی سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے پونے اور پیمپری چنچمڑ شہر میں لگاتار سماجک سرکچہ ویبھاگ دورہ کاروائی کی جا رہی ہے اور اب تک پولیس دورہ کی گئی کاروائی میں لاکھوں روپے کا عوید چاہے شراب ہو یا عوید گھٹکہ پولیس نے برامت کیا ہے اور اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ پورا دیش اس سمیں کورونا مہماری نام کی ایک ویشوی بیماری سے جوج رہی ہے جنگ سرکار دورہ لڑی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف عوید گتویدیو کو انجام دینے والے تتھاکت جو مافیا ہے وہ سکری ہے پولیس کے پرتی ان کے ذہن میں کوئی خوف نہیں رہ گیا لیکن پولیس نے جس طریقے سے اس کاروائی کو انجام دیا ہے اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابھی بھی مہاراست میں گھٹکے کی تذکری بدستور جاری ہے مہاراست راج میں تباکو یکت گھٹکہ کا پوری طرح سے بندی ہے مطلب گھٹکہ کا پوری طرح سے بندی ہے لیکن اس کے بابزود بڑے پیمانے پر آس پاس کے راجوں میں جہاں گھٹکہ بندی نہیں ہے وہاں سے اتپادیت مالوں کو یہاں لائے جاتا ہے اور پیچھا جاتا ہے اور جو اس گھٹکے سے ہونے والے جو خاتک پرینام ہیں اس کے بابزود یہ گھٹکہ وطرت ہو رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس بات کی جانکاری ملنے کے پہشات ہم نے شام چودری نام کے ایک پرمکھ آروپی پر ہم لوگوں نے اپنی نظر رکھی تھی اور اسی درمیان ہمیں یہ پتا چلا کہ ساکرے وستی روڈ اولاوڑے گھنجے وڑی میں ایک گھڑاؤن میں یہ مال لاکر رکھا جاتا ہے اور وہاں سے وطرت کیا جاتا ہے تو اس آدھار پر ہماری ٹیم نے ویس بدل کر یہاں دبش کری اور یہاں دو لوگوں کو پکڑ لیا پرسرام چودری میکوال کو اور للیت گوویندرام خارول کو اور ان سے پوچھتاچ کے بعد اس کا گھڑاؤن اور اس کی تین گاڑیاں میں ہم نے یہ گھڑکے کا تیس لاکھ کمال یہ گھڑکے کا مال آر ایم ڈی گھڑکا بیمل گھڑکا رزنی گھڑی